بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ دوم مکتوب نمبر سار حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ اَوْلِيَاءِ تَحْتِ قُبَائِ لَا يُعْرِفُونَ غَيْرِي میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں انہیں میرے سبا کوئی نہیں جانتا یہ حدیث مبارک ہے لَا شَيْخَ فِي دِينِ فَهُوَ شَيْخَ شَيْطَان جس کا پیر نہیں اس کا دین نہیں اس کا پیر شیطان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا بارہ نمبر تین سوریہ علی عمران پھر فرمایا ہے کتاب داری اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو بارہ نمبر پانچ سوریہ النساء رکھو نمبر پانچ آیت نمبر انسٹھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ہے جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے وہ اللہ کے علم میں جاتا ہے جس طرح حضرت مہور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی رات کو کافروں کے سامنے سے گزر گئے لیکن کافروں نے نہیں دیکھا جس کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے اس سے نظر آتا ہے جیسے مدار مبارک میں اولیہ اللہ کو اولیہ اللہ نظر آتے ہیں ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتے پھر جب محفر ہوتی ہے نماز ہوتی ہے اولیہ اللہ کی پاک ارباہ آتی ہے تو پاک ارباہ کو ہی نظر آتی ہے لیکن صرف خدا کرم اللہ وجہ کا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہے حضرت بحزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا ہے اپنے مشرد پاک کا ہے جسے چاہے عطا کرے یہ حال کا علم ہے یہ باغنے دوڑنے پھرنے کا علم نہیں یہ غور و فراست یہ غور و فکر کا فراست کا مہویت کی نگاہ کا علم ہے یہ دو سے ایک ہونے کا علم ہے یہ فنا کا نہیں بقا کا علم ہے گھٹ سوس کا عارفین کا علم ہے اور یہ علم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد کرنے سے عطا ہوتا ہے مزاج کے سر میں آنکھیں جو گھلیں یار سر بازار بیٹا ہے مگر پردہ نشی ہے اپنی ہستی کانٹے ہیں یعنی نفس امارہ ہے اور تنگ چوتے اپنا خیال گمان ایوانی روح ہے اللہ کے سامنے اپنا ہونا بڑا جرم ہے جب تم گشتی میں سوار ہوگے اور ملاک کی رضا افتیار کروگے تو یعنی اطلاعات کے ساتھ عبادت کرو اب تنگ چوتی اور کانٹوں سے نجات مل جائے گی لیکن تم اب تک تحراق نہیں بنے ہو یعنی عارف نہیں بنے ہو فکر کے ساتھ دل کے ساتھ اطلاعات کے ساتھ سفر کر خوشو و خضو کے ساتھ اور جب فکر بھی نہ رہی یہ کشتی تصور شیخ تھی اب دل بھی نہ رہا دل بھی تصور شیخ بھی نہ رہا اب تم عارف بن گئے اب تم تحراق بن گئے کشتی کے قراب ہونے کا ڈر ہے تحراقی اپنے قوت سے ہوتی ہے یہ دولت اپنی حضر کی مقالبت میں مل گئی عارفین کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے سرعان و سنت ہوتا ہے حضر خوشان خان خطق رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے کپکار دے دا خدا پیزنگلی کپکار دے خدا پیزنگلی پی ربی دا محمد دا آلی کپکار دے خدا پیزنگلی پی ربی دا محمد دا آلی اگر تم اللہ کی پیچان مانتے ہو تو تم پیر بھی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری تابداری کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا ہر آیت جباراتا پاس اللہ ارشا ہر آیت جباراتا پاس اللہ ارشا ہر آیات جباراتا پاس اللہ ارشا ارشا و علی و مطلی جو آیات جباراتا نزول ہوتا تھا تو پہلا حضر ملیر اس کو مطالعہ کرتا یہ فانیت کا مملہ ہے اس کا مملہ ہے فانیت ارشا یہ آیات کا نزول ہوتا تھا تو حضر فات صلی اللہ علیہ وسلم میریت میں چلے جاتے ہیں بے خود ہی میں چلے جاتے ہیں پاس کباراتا جباراتا ارشا لے کوش في مطالعه کباراتا جls نزول اللہ جباراتا ماسو my دور کباراتا موسیقی 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 میں علی رضی اللہ عنہ سے ہوں یہ علمِ لردونی ہے جس کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اسی علمِ لردونی سے عارف بھتی ہے شیر خدا کرم اللہ وجو کی مہر لگتی ہے تب ولی عارف بنتا ہے بقابلہ ہو گیا تو عارف ہو گیا یہ عارف اللہ کی ذات میں چلا گیا شیر خدا کرم اللہ وجو سے ہی فقیر کے سلسلے چلتی ہیں محمد سے ہفہ راز پہ محراج کڑا یقیق وعالی وتجالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راز کے لئے محراج پر گئے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں میں علی رضی اللہ عنہ سے ہوں دو سکریں دو دل ایک ہو گئے اسی کا نام میں حدیت ہے محمد محمد سے پوچھتے تھے اور محمد بھی درمیان میں نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم انا احمد بن میم کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کبھی کبھی بغیر میم کے ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی رضی اللہ علیہ وسلم ہے جو دو دکھتے ہیں برشید میں نے لکھا ہے سمجھانے کیلئے لیکن سمجھ آئے ہیں اگر پڑھا مہشت کے دن وہ لوگ کالے مولیے کھڑے ہوں گے کالے مولیے کھڑے ہوں گے کالے مولیے کھوچھیں گے جو بشر دونوں میں دون کرتا ہے بشر مولیے کھڑے ہوں گے جو نور و بشر کے فرق کو تولتے ہیں بشر کو آئیڈی کے بچے کلی کا کام کرتا ہے اگر کلی نہیں تو آئیڈا توڑا ہوں گے ہوں گے ہوں گے شریعت لباس محمدی بھی مانتے ہیں لباس محمدی بھی مانتے ہیں اور حقیقت میں محمدی بھی مانتے ہیں محمد علی چھے دو ونی پستر گو محمد علی چھے دو ونی پستر گو پدکار کے اہولی دا اہولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ محمد علی چھے دو ونی پستر گو پدکار کے اہولی دا اہولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہوں کو جو دو دیکھتے ہیں آنکھوں سے جو پاک اللہ پاک چار نہیں ہے وہ ایک ہے آکا زڑا زنگ پا با سیکلنا لڑے کی دی پا دوستی دا علی دا مستقلی زڑا زنگ پا با سیکلنا لڑے کی دی پا دوستی دا علی دا مستقلی دیکھو بس اچڑا ہوئے نا انہیں کسی کسی سے سامنی ہوتا ہے ان دونوں کے محبت کی وجہ سے سامنی ہوتا ہے زنگ زکر سے زنگ صاف ہو جاتا ہے دل کا زنگ کسی ریکمار سے صاف نہ ہوگا اگرہ دی رضی اللہ عنہ کی دوستی سے دل ایسا صاف ہوگا کہ پھر ریکمار کی بھی ضرورت نہ ہوگی یہ ریکمار بہت بھی نایاب ہے یعنی اللہ کا حسن ہو جائے گا جو بات ہم نے کہہ دی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ولی ہے جو علی رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں رافضی اور خارجی فرقو والے ہیں اور جو کہتے ہیں تم بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک ہے یہ خلالی ہیں دا علی دا آل دوستی زڑا ایمان دے سوک دا شک پر آپا زڑا زڑا ناابلی خلالی ہے جس میں ول ہے اہلی وزند ول چمات اہلی وزند ول چمات ول دا ، ول ہے نا ولا ان guy ول ہے نا خلالی ہم oh ایلی وزند ول چمات ول چمات ماہت ول چمات ہم وهآن اس میں ول ہے عمر جمال ول نہیں اگر نکال آپ وزند کرتے ہیں اسے ہمارے والا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں دین فظم ایک ہی ہے ول کا مملہ ہے خلیلی کہا علی رضی اللہ عنہ کی آدھ سے دوستی محبت یہ ایمان کا دل ہے تحقیق اس دات پر شک دل میں نہ لانا چترمیغ دچار یاران و بزویل کا جو چار یاروں کو برا کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین پر غور کریں وہ مذہب میں مکار ہیں دغاباز ہیں دکور خلق برابردہ پردنوی زا اول یا پنچ تنی پر چار یاری گر کے لوگ غیروں کے برابر نہیں ہوتے پہلے پنچ تنی ہوں پھر چار یار والا ہوں دا علی دا عالم مذہب کے جنت دے دا مشال کرنے دا تسلی علی رضی اللہ عنہ کی آل کی مذہب کرنا یہی جنت ہے یہ حدیث مبارک بھی ہے حدود کو خوش کرنا چاہتے ہیں علی بیسی محبت کرو علی بیسی محبت کرو حدود کو خوش کرنا چاہتے ہیں علی بیسی محبت کرو خوشال خان کھٹک رحمت اللہ علیہ کی اس پر تسلی ہے کرویت کرویتے ناممکن وے پا دنیا کے دار نیویل بنا بوبا موسیٰ کے اگر اللہ کا جیدار ویسال نہ ہوتا حدود موسیٰ علیہ السلام نے ربِ ارنی اس لیے کہا تھا کہ اللہ نظر آتا ہے موتو قبلہ انتا موتو مرنے سے پہلے مر جانا مجیدار نہیں اOترتا نا مجیدہ نہیں ربی ارنی کہا مجی کیوں کہا تھا خوشال 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 ربی یہ محبت عشق معرفت فنا بقا محبیت نعمت یہ سب دولتیں فنا کی نہیں بقا کی ہیں مومن پر اللہ بعد نے کتنا بڑا احسان کیا ہے جے موسا و ترسس جے موسا و تا زواب لن ترانی وہ جے وہ ملک کے ملکوت کے مندہ نشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ربِ ارنی دکھا مجھے کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے اللہ نظر آتا ہے کس لیے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے جو چیز ملک و ملکوت میں نہیں ملتی جو ملک کے ملکوت کے مندہ نشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیز ملک و ملکوت میں نہیں ملتی کوئی چیز مجھ میں رکھی ہوئی امانت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم پانچ ہزار آٹھ سو انتیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کرم کا لفظ انگور کے لئے استعمال کرتے ہیں حالانکہ کرم تو مومن کا دل ہے یعنی اسی دل میں آماد کا نور ہے سحی بخار جل سون سفر امبر چار سو چپن اٹھتر کتاب العدر ماشاءاللہ حضرت تیسرے چوتھے سب میں میں نے بیان کیا یہ پیانا سے کہ یہ جو انگور کا دل ہے حالانکہ لوگ اس کو انگور کے لئے بستی کا نام لیتا ہے انگور کے شراب نہیں ہے تو یہ علستی بستی ہے کرم عمد کی دل میں علستی بستی ہے تو انگور کا بستی ہے وہ یہاں بھی حرام ہے وہ دل بھی حرام ہے یعنی یہ انگور کے بستی ہے انگور کی بستی ہے وہ حق و باطل تفیز ختم کر دیتا ہے وہ علستی بستی حق و باطل کی تفیز کرواتا ہے حق و باطل کی تمیز کرواتا ہے انگور کا بستی حق و باطل کی تمیز ختم کر دیتا ہے اچھا یہ علستی بستی جو آنا کرم عمد کا دل والا یہ حق و باطل کی تمیز کرواتا ہے موسیٰ صلح آپ نے سمجھایا سہران یم پتہ خلقونہ خلقونہ پوہیگم تری تگی ویلار ترحل کا پہ دریا کے میں حیران ہوں ان لوگوں پر میں نہیں جانتا ہوں پیاسے مرتے ہیں اور گردن تک دریا میں کھڑے ہیں انسان میں اللہ کی ذات کا نور ہے یہ امانت انسان کے اندر ہے اس کے فرمایا ہے کہ سمندر میں ڈھوپ کر بھی پیاسے ہیں چپلا اوسی ویلے خبردار کرم چائمہ زبا گویا کرم چپلا اوسی سنائی چپلا اوسی سنائی چپلا اوسی سنائی ویلے خبردار کرم چائمہ زبا گویا کرم پسنا کے چائمہ زبا گویا کرم پسنا کے چپلا اوسی سنائی چپلا اوسی سنائی ویلے خبردار کرم چائمہ زبا گویا کرم پسنا کے چھپلا اوسی آدھر بیتری پسند سے آدھر نارا جو مارے ہیں جب میں نے لاعوس سنائی سن لیا کہ اللہ جتنا تو قدردان ہے میں نے اتنی قدر نہیں کی یہاں نیستی ہی ہستی ہے پھر میری زبان کس طرح سنا کر سکتی ہے آشک دم آشوق سرہ یوراز ہے خبر ندی پہ دنیا کے آشک اور معاشوق کے درمیان ایک راز ہے اس راز کا دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلیلا کرتا مجنوب کوندی اے ماتا خوار مجنوب سر فراز کڑا پہر چاہ کے لیلا پر چلیلا کریں غریب مجنوب اونچہ ہو گیا لیلہ پر مجنوب جب عاشق ہو گیا غریب مجنوب اونچہ ہو گیا سب دنیا میں نور کے ہر سوک پاکیزہ زگنہ گاریم نور کے ہر سوک پاکیزہ زگنہ گاریم نور کے ہر سوک پاکیزہ زگنہ گاریم غم میں نشتہ بیام خانے دے پاموا کے باقی سب لوگ پاک ہیں میں گناہ گار ہوں مجھے غم نہیں میری جگہ جنت الماوا ہے مقام نہیں میرے جگہ جنت الماوا کا مقام ہے مقام نہیں لکھا لیکن ماوا لکھا مقام جنت الماوا ہے میرا مقام جنت الماوا ہے مجھے غم نہیں میرا مقام جنت الماوا ہے ہاں 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 پیچھے تو لکھا ہے نا اردو میں میری جگہ لکھا ہے جگہ لکھا ہے جگہ لکھا ہے جنت المواہ ہے مقام لکھا ہے یہ میں جتنا نسمت والا لوگ ہے نا ان کے مقام جنت المواہ ہے آ چاہتے ہیں کہ سب نسمت والاں ان کو کوئی فکر نہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہر شب نظبت یزار ہوگا بچی سے وہ بچوں ان کو کوئی فکر ہے اس مولا نہیں ان کو اس باے اگر خلال گا کر دے میں نے کسی نسمت سے پیچھا دنپد اکرک در اندر خود کر رہنا مارے گا ایک خوشار دولار سر جدادے چه واری پا مسواق پا مسلحہ کے مسلحہ کے مسلحہ کے خوشار فرحان خطک رحمت اللہ علیہ کا اور ان کا راستہ الگ الگ ہے جو اللہ کو مانگتے ہیں مسواق اور مسلے میں جو عارفین کا کلام ہوتا ہے یہ زہر میں ہی شہد ہوتا ہے کینچی نہیں سوئی ہوتی ہے لیکن عالم لفظ کا ترجمہ کرتا ہے اور عارف مغز کا ترجمہ کرتا ہے عالم علم کو جانتا ہے اور عارف علم والے کو جانتا ہے یعنی اللہ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور ہمیں اُس ہو جاتا ہے یہ حضر رحمان بابر رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے حضر شاہر خان خطک رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے حضر بابو بلشاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے حضر محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے حضر غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے یہ عارفین کا علم ہے احوال کا علم ہے پولو فیل کا نہیں حال کا علم ہے جب کسی بات کی سمجھ آپ کو نہیں آئی تو وہ آپ کے لئے ہے ہی نہیں اس لئے آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی جو علم آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ آپ کے لئے ہے عارفین کے مقام کو حضر فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کتنی عزت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرا حشر خاکساروں کی جماعت میں کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سمندر نے کہا کہ میرا حشر پیالے کے ساتھ کرنا یہ کیا کم تھا کہ حضر فرماتے کہ اے اللہ عارفین کا حشر میرے ساتھ کرنا اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندر قبر فقدرانی ومن رانی فقدرائی حق جس نے میرا روزہ مبارک کو دیکھا بے شک اس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا اور دیدارِ الٰہی سے مشرف ہوا ومن من خلقنا امہ بیہ دون بالحق کے بیہ دون اور ہماری قلقت میں سے ایک جماعت ہے جو کہ حق کی راہ دکھاتی ہے اور اسی کے ساتھ حدر کرتے ہیں بارہ نمبر نوم سورہ نائرہ برکو نمبر امار آرہ نمبر ایک سوئی کیاسی تو اس گروہ کا تلاش کر جو حق کی طرف بلاتا ہے حق تعالی کی ذات ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے وہ حق کا گروہ ہے جو عمل روح کو تاکتے ہیں اس امام کی راستے پر چلو یہ امام حق ہے جو عمل نفس کو تاکتے ہیں وہ امام باطل ہے نفس کی پیروی گمراہ کرتی ہے اللہ کے بندے کی پیروی راہ راست پر لاتی ہے وہی لوگ نیک ہیں جو رجوع کرتے ہیں طرف میری سورہ نقمان یہ امام حق وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے علمِ الہی عطا کیا ہو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے بھول دیا جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لئے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے وہ روشنی کر دی ہے جس کا مشاہدہ دل ہی کرتا ہے امام حق وہ ہے جس کی تعلیم سے ترہ دل بیدار ہو جائے اور اپنے مولا کی طرف رجوع کرے جس کی تعلیم سے روحی وجود پرورش پائے حق ایک روشنی ہے جس سے کل بھی اندیرے دور ہو جائیں باطل امام وہ ہے جو اندیرے سے پھر اندیرے میں لے جائے امام حق خود اللہ ہے اور امام باطل نفس اور شیطان ہے اللہ را دکھاتا ہے اپنے نور سے جسے چاہتا ہے جو نیکی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے جسے چاہتا ہے امام حق وہ ہے جس کے پاس نور ہوتا کہ نار کا خاتمہ ہو سکے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے کوئی مومن ہے کوئی علیہ اللہ ہے نفس اور شیطان سب میں ہے روح رحمان سب میں ہے رجوع مختلف ہے کردار مختلف ہے رجوع مختلف ہے ایک 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 ہے انبیاء علیہ السلام اور علیہ اللہ اب سب میں روح ہی کھا دیا کافر نے بھی کھا دیا ہے تو ایک انسان سالا اور ان سب میں ایک ہے نفس سب میں ایک ہے رجوع مختلف ہے خیالات کوئی مسلمان ہے کوئی مومن ہے کوئی اولیاء اللہ ہے نفس اور شیطان سب میں ہے رو رحمان سب میں ہے لیکن رجوع مختلف ہے کردار مختلف ہے جو تم کردار ادا کرو گے جو تم کردار ادا کرو گے اسی کے نام سے پکارے جاؤ گے اللہ پاک خود تیر ہے خود تیر انداز ہے بندہ نشان ہے خود ہی قاتل ہے خود ہی مقتول ہے جب آدمی کو حرس پیدا ہوتی ہے تو وہ اندہ ہو جاتا ہے الحاق و متتاثر پارہ نمبر تیس کسرت کی حرس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا آنکھیں تو ان کی دیکھتی ہیں لیکن دل اندہ ہو جاتا ہے حص اتنا گہرہ کمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں جو اس میں گر جائے اسے اللہ کے سوا نکالے کون غصہ آگ کی خسرت ہے یہ تصور شیخ سے نور ہو جائے گا غصہ آگ ہے غصے کا اصل جہنم ہے اس خسرت والا جہنم ہی کی طرف جائے گا اگر غصہ نور ہو گیا تو نور کی نسبت اللہ کی طرف ہے اللہ کی پاس جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عشد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا میرا دعوت علیہ السلام میں عشق کا نور تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی لوہاں نرم ہو جاتا تھا عشق மصطفی صلی اللہ علیہ السلام جس کے پاس ہو حضرت علیہ السلام 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نے نمرود کی آگ کو تھنڈا کیا غرفات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا پھر حضرت ععود علیہ السلام میں عشق کا نور تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی دوہاں نرم ہو جاتا تھا یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ہو اس کے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں ہر چیز اپنے حسن کی طرف جاتی ہے دوہے کے پیچھے آگ ہوتی ہے باقی ہر چیز اللہ کے نام سے پاک ہوتی ہے روزی مذہوری سے حلال نہیں ہوتی اللہ کے نام سے حلال ہوتی ہے باقی بندہ پانی سے پاک نہیں ہوتا اگر پانی سے نہ پاک پاک ہوتا تو کتے اور سور کو پاک کر کے دکھاؤ پانی پاک کو پاک کرتا ہے اور آدمی پاک فکر سے پاک ہوتا ہے اور فکر پاک بندے کی فکر سے پاک ہوتی ہے وہ فکر بالا ہو گیا وہ دل اونچی دل سے مل گیا وہ بالا ہو گیا بالا بل ملچا آدمی کی صحبت سے کیمیا ہو گیا اور آدمی پاک فکر سے پاک ہوتا ہے اور فکر پاک بندے کی فکر سے پاک ہوتی ہے پاک آدمی کی صحبت سے آدمی پاک ہوتا ہے پاکوں کی فکر پاک ہوتی ہے پلیدوں کی سوچ پلید ہوتی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قلمہ شریف سے پاک کرتے تھے اللہ پاک کافروں کو نجس فرماتا ہے یا ایہو اللہین آمنوا انما المشرکون نجس مومنوں مشرک لوگ نجس ہے بارہ نمبر دس صورت توبہ روکو نمبر دس آیت نمبر اٹھائے بس جب تیرا بدن قلمہ پڑے تو تیرا بدن پاک ہے اور جب تیری جان قلمہ پڑے تو تیری جان پاک ہے جب روح قلمہ پڑے تو روح پاک ہے جب نور پہچان کر لے تو معرفت ہو گئی اور معرفت فنا سے بقا سے مہبیت میں چلی گئی حیرانگی میں بے خودی میں آگے نعمت ہو گئی نعمت توہید ہو گئی اور اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نور میں چھپے ہوئے ہیں اور روح مبارک جسم اجھر میں چھپی ہوئی ہے جو بدن پاک ہے وہ فناف شیخ کے مقام پر ہے جو روح پاک ہے وہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہے یہ فناف رسول کے مقام پر ہیں جو دل پاک ہے وہ فناف اللہ کے مقام پر ہیں جو بدن ذکر کرتے تو بدن پاک ہے جب روح مشاہدہ کرے تو روح پاک ہے جب نور کا مقاشوہ کرے تو نور پاک ہے اور نور معرفت پہچان کرے اور معرفت سے فنا سے بقا سے مہبیت میں چلا گیا مہبیت کی بے خودی میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو گئی تو مکمل انسان بن گیا احسان بن گیا پھر احسان میں نور پاک ہستا ہوا نظر آتا ہے یعنی نفس اتنا پاک ہو گیا کہ اللہ کی حسن میں زم ہو گیا اور صرف اللہ کا حسن رہ گیا باقی فکر پاک بندے کی فکر ملنے سے پاک ہوتی ہے پاک بندے کی فکر اپنے مرشد میں فنا ہو کر ادھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی اور ادھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں ایسے زم ہے کہ سایہ مبارک بھی نہیں کلمہ کیا ہے ہر شیخ و ماں سواللہ نفی سمجھنا غیر کے سامنے نفی نہیں کسی قابر کے سامنے نفی نہیں ہے سورج جب نکلتا ہے تو چاند ستاروں کی نفی ہے دن جب آتا ہے رات کی نفی ہے جب رات آتی ہے تو دن کی نفی ہے لیکن انسان کی نفی صرف اللہ کے سامنے ہے کسی کافر کسی باطل کے سامنے نہیں ہے نفی حق کے سامنے ہوتی ہے یہ نفی بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے سامنے نیست ہونا بہت بڑی عبادت ہے اس نیستی میں ہستی ہے موتو خابر آتا موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ اللہ جب بندے کو اولیاء اللہ بنانا چاہتا ہے تو اس پر امتحان ڈال دیتا ہے جب وہ امتحان کسی دوست کی مدد سے حل نہ ہو سکے کسی اسباب سے حل نہ ہو سکے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے پھر بھی حل نہ ہوا یعنی بندے نے خوب پوچھتی لیکن کارامت نہ ہوئی تو بندہ خاموش ہوا تو پھر اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے بتاؤ کیا مانگتے ہو تو بندہ کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں پھر بندہ غیر سے نا امید اور بندہ سے پر امید ہو جاتا ہے جو کام کرتا ہے اللہ کی مرضی پر کرتا ہے اس لیے کہ غیروں کی مرضی اس نے دیکھ لی پھر ہر کام اللہ کی مرضی پر کرتا ہے یہ اللہ کی محبت حضر باق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ والوں کی محبت یہ فنا کی نہیں وقات بھی دولت ہے جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے یہ دولت اس کو ملتی ہے یہ مرنا ہی تو مشکل کام ہے باقی عبادت اور افتیت مراد پہ مشاہدے مباش پہ حقیقت معرفت پناہ بقام نحبیت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر اللہ کو ملنے کے لیے ہے اللہ بننے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو جائے راضی ہونے کے لیے ایک راہ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے ہیں آگے صحاب اکرام اہلِ بیت اولیاء اندہ ہیں جو بندہ بادشک باد جاتا ہے تو صاف سترے کپڑے پہن کر جاتا ہے اور جب رب دلجرال کے سامنے جاتا ہے تو فنافر شیخ کا لباس پہن کر جاتا ہے فنافر حسول کا لباس پہن کر جاتا ہے پھر فنافلہ کا لباس پہن کر جاتا ہے وقا فلہ کا لباس پہن کر جاتا ہے پھر اللہ پاک کو جمال و سفا صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا وصال ہو جائے گا ظاہر وضو سے ظاہر کی نماز ہوتی ہے نماز زاہدان سجدہ سجود از نماز عاشقان ترکے وجود از ظاہر کی نماز سجدہ سجود پر ہے عاشق کی نماز ترکے وجود پر ہے پارفتہ وضو معرفت میں ہے کہ دایا ہاتھ دونے سے جنت کی محبت ختم ہو گئی دایا ہاتھ دونے سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی اور چہرہ دونے سے چہرے کے سب آزادہ غیر سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا لغیر کو دیکھنا لغیر کو سننا تو چہرہ پاک ہو گیا پھر اس تو حواظ ختم ہونے سے مسا ہو گیا پاؤں دونے سے پاک جگہوں پر جانا یہ معرفت کا حضور ہو گیا آگے نماز نہیں نماز ہے یعنی تیری فکر پاک ہو گئی جس کا نفس فکر پاک ہو گیا اس کو فلاہ مل گئی بارہ نمتیس سورہ شمس شریعت طریقت حقیقت معرفت بنا بقا مہویت سے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی یہ صراط مستقیم ہے یہ صراط مستقیم فقیلی کیا ہی ہے اور جوہنا صراط مستقیم بھی یہ ساتھ سینہ بھی یہی ہے اور قرآن پاکہ جو ساتھ طریقوں سے جو سور ہو وہاں وہ بھی یہی ہے مقصد کیا چیز ہے عبدالبازوہ ستھ فرانی شریف میں فرماتے ہیں کہ جبریلیہ بنائے اور انہوں نے ایک مطلب کچھ سنا ہے ایک طریقہ انہوں نے اول سنا پھر ساتھ پر کمل کر دیا کہ نا تو یہ کونسا انہیں شریعت طریقہ حضر مولانا رو فرماتے ہیں رحمت اللہ اے بلے وہ حتیشیات کا جس کے سام سے تو ہے صد طریقہ ہے وہ مخارج میں میں نے سارا علیہ کہا ساتھا صدہ بات آپ کو سمجھانے جاتے ہوں ابھی آپ شریعت طریقہ حقیقت مارفات فنا باکام میں یہ پورا اسلام ایک ہے اس میں الگ الگ نہیں فقیلی الگ ہے وہ شریعت الگ ہے یہاں ایک سب ایک ایک جو جرے کا مقباز ہے وہ اٹھے سرز رہے ابھی آپ حقیقت محمدی نہیں پہنچا تو آپ چھے میں آگیا ساتھ میں آگیا تو ساتھ کا مالک چھے کا پاتھ کا چھاں کا تیم کا دو کا ایک کا اور جس میں ایک بھی نہیں مال مواشی وہ دو پورا کی پورا ساتھ دریتوں پر چلا یہ ایک ساتھ لپاس ہے دور پر سنکم کا اندب ہے کامیاب ہوں گیا حقیقت محمدی پہنچ گیا حقیقت اللہ مالک commencé یہ شریح سے لے کر حقیقت محمدی تک یہ شہد بن گیا کیا بن گیا تو اوپر سے نیچے تک شہدی شہد ہے نیچے سے اوپر سے اکر اندک نہیں ہے اس میں کیا لگا لگا؟ نہیں شریح اور ہے طریقتور ایمان کی حقیقت ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے حقیقت محمدی کا نام ہے حقیقت ایمان کی حقیقت ہے جب تک تم یہ حقیقت محمدی اس مقام پر نہیں دیکھو گے جو پلیت ہے کمی پاک ہے ایمانت کو پھر پاک ہو گیا پھر پھر پھلی کی گیا پھر ایمانت یہ آخری حسن ہے یہ آخری حسن دل بندہ پلیت ہے نہیں ہو شاہ رسے بس برحمن اور فرماتے ہیں صاحب و حسن کو صفت کے رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کو یعنی اللہ کو دل کو یا اللہ کو دل کو ہو دید procedures میند کو رحمت اللہ بالکچن کریں یعنی کوئی شروع کیکت ہے جب کس بلیت ہے جب سبت نہیں ہے ایمان ہے لیکن جب دوسیابی برای ہونکے خاطر ہوتا ہے زبا رحمت برحمن واقعuccہ Wizard ہیں بسم اللہ الرحیم دولت تفضائی تلوشی لنسبا یہ دورت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے یہ نسب قسم میں نہیں ہے اور خوشحال وہاں فرماتے ہیں داری ممرہ علم اللہ دنی کے انپاہ آلس نے ہمدرش میں بیتے زیرہ آپ فرماتے ہیں کہ آرم کی حصی میں آلس نے رمکون پر آلانے یہ دورت آتا فرمائے مغیر پڑھے مغیر پڑھائے مغیر مزدونے کے اس پر کسی نمازی پڑھے کے آلس نے رمکونے کے تو رحمت اللہ تعالیٰ یہی نقشہ کہتا ہے کہ دا دولت تفضائی کو دا دیلشی لنسبا اشترم اسے علم ندیجی حزیلشی لنسبا یہ کوئی ایسا علم لیکن مکتب کتابشی حاصل ہو جائے مکتب علم حال دی مذہبائی اشتروادی لنسبا مکتب علم حلال حرامتا نفکہ انہی حلال ہے یہ حرام ہے یہ سمجاتا ہے مکتب آدھا مکتب حال دی مذہبائی اشتروادی لنسبا عشق مذہب دا دیجی دمی نبی بی مذہبا عشق مذہب یہ ہے کسی سان خفل میں مذہب جائے سان پہ حسن پہ سیپت کے حق مولا یہ حقیقت ہے محمدی کا مجال یہ حقیقت ہے محمدی کا مجال مو بھنگو کیا رحمتا نفکہ حق مولا انہمتہ علیہم یہ روح کا راستہ یہ انہام والوں کا راستہ ہے اور غیر المغضوب والا راستہ عدو غوثباق نے نقی مجال فصیل میں اس کا اپنا فصیل بھی یہ جہنا قلعانی تفصیل یہ غوثباق کا آدھا اس کا ہے آدھا اس کا خلیفہ کا ہے اس کا علوان کا ہے نقی مجال فصیل اس میں فرمانے ہیں انہمتہ علیہم یہ کون لوگ ہیں انہمتہ علیہم اب کے انسوالیکین شہداث و آلگین وہ یہی سراد مستقیم ہے اور یہ یہی لسولتو جماعت باقی خطر کیا ہے مرواسد حس 해� aesthetات اس میں فرمانے ہوشون اب کے انسوالیکین شنی Sports چار گروہ ہیں وہ یہ سویالی سورتو جماعت یہ سراد مستقیم ہے وہ سراد مستقیم ہے لسولتو جماعت سب کے سب جنتی ہے اس آیات کا حوال دیا ہے نقیب التفصیل نے کہ بسم اللہ الرحیم نبی مہادرین امسان کو اتباوہ لے اللہ ان سے راہی ہے آیات ربا سو جو کیا مطلب ہے نبی مہادرین امسان کو اتباوہ لے وہ بھی سب جنتی ہے پھر ان کے رسل پر چلنے والا وہ بھی جنتی ہے یعنی اہل سورت میں چاہتے ہیں عیسیٰ کتاب کے بغیر بغیر اسہ اللہ ان سے راہی ہے یہ ولی لوگ نہیں ہے یہ اتباوہ نہیں ہے ولی کونسا ہے سورت بینات میں ہے اللہ ان سے راہی ہے اللہ سے راہی ہے جو اللہ سے جرے یہ اولی اللہ ہے میں نے لکھا کلا فتح سب کو اور غیر المغضوب والا لاستہ نفس والا ہے اس کی رسائی دوزخ تک ہے نماز زاہدہ سجدہ سجودست نماز آشکان ترک وجودست شریعت کی نماز زاہد کی ہے یہ نماز وجود کے ساتھ ہے جس کا رسائی روح پر تک ہے جس کے ترک رسائی جس سے وہ جو سجدہ کرتا ہے اور ترک حسنی میں اللہ کا رسال ہوتا ہے ترک حسنی میں نماز زاہدہ سجدہ 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 نماز آشکان ترک وجودست حقیقت کی نماز آشکوں کی ہے یہ ترک وجود پر ہوتی ہے آنکھ آشک کی ہوتی ہے دیکھتا اللہ ہے عارفتہ و مارفت کا وضوع خیال پاک کرنے سے ہوتا ہے ہاتھ آنکھ کان پاؤں کا زبان کا پاک ہونا پورا وجود پاک ہونا یہ وضوع ہو گیا فکر پاک ہونا اور جب فکر بھی ختم ہو گئی تو وضوع بھی ہو گیا اور عارف بھی گیا تو نماز ہی نماز ہے یہ ایسی نماز ہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہوتی عبادت بھی خیال پر ہوتی ہے اور گناہ بھی خیال پر ہوتا ہے فکر نے کھاموش کی ہے کچھ گفتگو اب یہ زبانی اور ہے زبان عاشق کی ہوتی ہے بات اللہ کی ہوتی ہے زبان عاشق کی ہوتی ہے بات اللہ کرتا ہے عارف کی زبان بے زبان بات کرتی ہے بغیر لفظ سے لفظ بننا عارف کی اپنی مرضی فتم ہو جاتی ہے یار کی مرضی پر چلتا ہے عارف کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں یار کی مرضی ہو جاتی ہے خیالِ یار خدا تجھے سنامت رکھے خیالِ یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں بندہ نیست ہے یہ خطر نہیں ہوتا ہے جو جن ہوئے نا سارا جو پورا ساتھ کے طرف اس کا تکر نہیں ہوتا یہ ہے کہ خیال یار اس کا یہ بات مضبوطی سے علب ہو گیا جو اسی خیال سے انسان عارف بن جاتا ہے جب خیال پاک ہے تو پورا وجود پاک ہے اور جب سوچ پلید ہے تو پورا وجود پلید ہے خیال پاک بندے کے خیال سے پاک ہوتا ہے برد وظیفوں سے نماز روزے حد زکاة سے نہیں بلکہ اپنے شیخ میں فنا ہونے سے ہوتا ہوا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات تک بندہ پہنچ گیا پھر بندہ اپنا فتح بھی بھول گیا بندہ نیست ہے اللہ حزت ہے بندہ مفروق ہے اللہ خالق ہے و سلام دعا کو اللہ خالق امزب کی نظمت کو صفاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے آمین سمہ آمین فرض کرز مرض کو چھوٹا خیال نہ کرنا فرض کرز مرض کو چھوٹا خیال نہ کرنا آپ کو کل کرز ہے جب دے گئی تو ختم ہو جائے گا یہ فرض تو ہے نہیں تو کرز ہے یہ جو نا ملتا ہے یہ دور پر کے اندر ملتا ہے اور کے آگے فرض چھوٹی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن فرض کرز مرض اس کو چھوٹا خیال تھووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسی ایل اللہ کے ذنب بہت مچھا ہے اس کے نفس سنا ہو گیا سوال تیلو سوال سوال تیلو سوال تیلو سوال تیلو موسیقی موسیقی